نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر خامد کی شادی کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں جو خامد کی شادی سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر اپنے خامد کی شادی کو دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر اپنے خامد کی شادی دیکھنا عزت و مرتبہ کم ہونے پریشان ہونے رنج و غم کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اپنے خامد کی شادی کو دیکھنا اور سوطن کو دیکھنا پریشانی اور تکلیف کی علامت ہے خواب کے اندر اپنے خامد کی شادی دلہن کے بغیر دیکھنا یہ خواب اچھا نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کا خواب پہلی بیوی کی رضا مندی کے بغیر شادی کر رہا ہے تو یہ خواب کے رنجیدہ غم اور پریشانی کی علامت ہے اور اگر کوئی عورت دیکھے کہ بیوی کی رضا مندی کے ساتھ اس کا خواب شادی کر رہا ہے تو یہ فائدہ عیش اور آرام کی علامت ہے اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ اس کے خواب کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے تو یہ بری خبر کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے خواب کی شادی کر رہی ہے تو یہ مال و دولت عزت مرتبہ اور خوشخبری کی علامت ہے اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ وہ خواب کی شادی کی وجہ سے رو رہی ہے تو یہ بہتری اور فائدے کی علامت ہے اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی خواب کی شادی کو روک رہی ہے اگر شادی رک جائے تو فائدے کی علامت ہے اور اگر نہ رکے تو نقصان کی علامت ہے خواب کے اندر خواب کی شادی پر لڑائی دیکھنا پریشانی اور نقصان کی علامت ہے خواب کے اندر اپنی شادی اپنے خواب کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھنا فائدہ خوشی عزت مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس ایپ نمبر آپ ناوٹ فرمالیں 0301-6959-340 یعنی 0301-69-69-340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے عامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين